نمبر اشکار نیشنل فرم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں ریسنٹلی اسرائیل نے ایک بڑا کلیم کیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ لیبنون میں ہزباللہ کے چیف جیس کو اسرائیل نے مار دیا تھا حسن نصر اللہ اس کا جو بنکر ہے اس میں ایراؤنڈ 500 ملین ڈولر کا کیش اور گولڈ رکھا ہے اور شوکنگلی یہ بنکر ہے لیبنون کی کیپٹل بیروت کے ایک ہسپٹل کے نیچے اس ہسپٹل کا نام ہے یہ کافی بڑا ہسپٹل ہے اور اس کے نیچے ہزباللہ کے ایکس چیف حسن نصر اللہ کا بنکر تھا اور اسی میں رکھا ہے 500 ملین ڈولر کا ٹریزر جو ہے گولڈ اور ڈولر کی فرم میں ریسنٹلی اس چیز کو لے کر اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے سپوکس پرسن ڈینیل ہیگری نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے اور اس ویڈیو میں گرافک فوٹو اور ویڈیو سائیمولیشن دکھایا گیا ہے لیکن شوکنگلی اس ویڈیو میں اسرائیل ڈیفینس فورسز کے سپوکس پرسن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی پلان نہیں ہے اس اسٹرکچر کو ٹارگیٹ کرنے کا یاد اسرائیل اس پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ بنکر ایک ہسپٹل کے نیچے ہے یہ چیز ہم نے ہماس کے کیس میں بھی دیکھی ہے اور ہزباللہ کے بھی ان کے جو موسٹ کروشل بنکر ہوتے ہیں جائن کے چیف رہتے ہیں یا جائن کے ریسوسز رکھے ہیں وہ بنکر ہمیشہ ہسپٹل کے نیچے ہی ملے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ ویڈیو جو آئیڈی ایف کے سپوکس پرسن نے ریلیز کیا ہے جس میں وہ اس اسٹرکچر یعنی بنکر کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی بنکر ہے جس میں 500 ملین ڈالر کا کیش اور گولڈ چھپا ہوا ہے جسے ہزباللہ یوز کرتا ہے اپنی ایکٹیوٹیز کو فائننس کرنے کے لیے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ بنکر دو بیلڈنگ سے کنیکٹیڈ ہے اور ان دو بیلڈنگز کو اس کے ایکزٹ اور انٹرنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس بنکر میں لبک سبھی فیسلیٹیز ہیں جیسے کی بیڈز ہیں رومز ہیں یعنی کافی لمبے ٹائم تک یہاں پر ہزباللہ کے ٹیرسٹ اسٹیک کر سکتے ہیں اور یہ بنکر ہزباللہ کے اپریشن کے لیے اس کے کمانڈ سینٹر بھی کام کر سکتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے السرے ہسپیٹل اور اسی کے ایکزیک نیچے ہے وہ بنکر اس ویڈیو میں اس بنکر کا بھی 3D سٹیکچر دکھایا گیا ہے یعنی ویڈیو سائمولیشن اور دیکھیں کتنا نیچے جا کر یہ بنکر بنایا گیا ہے جیسے کی نہ کسی کو شک ہو اور اسے ٹارگٹ کرنا بھی آسان نہ ہو اور اسی بنکر میں بنے ہیں کچھ وولٹ اور انہی وولٹ میں رکھا ہے ملینس اوف ڈالرز اور گولڈ حالکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ٹارگٹ نہیں کرے گا کیونکہ اوپر ایک ہسپیٹل ہے لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ لیبنون کے اوفیسرز ہیزبولہ کس فیسلیٹی کے اگنسٹ ایکشن لیں اس کو انسپیکٹ کریں اور اس فنڈ کو سیز کریں آپ سوچئے کتنا پاورفل ہے اسرائیل کتنی بڑی فنڈنگ آ رہا ہے اسے کہ ایک بنکر میں لگ بک 500 ملین یو ایس ڈالرز اور گولڈ کی فرم میں رکھے ہوئے ہیں اور اگر کسی بھی ٹیلریسٹ اورگنیزیسن کے پاس اتنی بڑی فنڈنگ ہے تو ڈیفنیٹلی اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے ہیزبولہ کو ڈیفرنٹ سورسے سے فنڈنگ آتی ہے اور اس کا سب سے بڑا فنڈنگ کا سورس ہے ایران فورن کنٹریز کے کچھ رچ لوگ بھی اسے فنڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ہیزبولہ منی لوڈنگ اور ڈرگ ٹریفیکنگ میں بھی انوالو ہے وہ بھی ایک اچھا جریہ ہزبولہ کے ریونیو کا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ہزبولہ لیبنون سیریا یمن اور ترکی میں کئی فیکٹریز اوپریٹ کرتا ہے اور وہاں سے جو پروفیٹ آتا ہے وہ بھی ہزبولہ یوز کرتا ہے اپنی تیرنسٹ ایکٹیوٹیز کے لیے ساتھ ہی آئیڈی ایف کے سپوکس پرسن نے نام لیا الکرد الحسن کا اسے مانا جاتا ہے ہزبولہ کی فائننشل عام لیکن اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے کچھ دیر بعد ہزرائیل نے ہزبولہ لنک فائننشل انسٹیٹوشن الکرد الحسن کی کئی برانچز پر ائر سٹرائک کر دی اس کے لئے ہزرائیل کی ملیٹی نے ایک وارننگ بھی شکی تھی جیس میں کہا گیا تھا کہ وہ الکرد الحسن ایسوشیشن کی برانچز جو بیروت کے ساؤدن ایڈیا میں ہیں اور ساؤت لیبنون میں ہیں ان پر ائر سٹرائک کرے گا ازرائیل نے اس فائننشل انسٹیٹوشن کی لگ بھگ گیارہ برانچز پر ائر سٹرائک کی ہے اور کہی اسی بیلڈنگ جہاں پر الکرد الحسن کی برانچ تھی وہ پوری کے پوری برباد ہو گئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ الکرد الحسن ایکچولی ہے کیا اور وہ کیسے ہزبولہ کو فائننس کرتا ہے الکرد الحسن اس کو اسٹیبلیز کیا گیا تھا 1983 میں الکرد الحسن کا مطلب ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو ایک چیریٹیبل ارگنیزیشن کہتا ہے جو کام کرتا ہے جس کے انڈر انٹریسٹ لینا اور دینا دونوں حرام ہیں ویسے تو اس ارگنیزیشن کا ایم ہے لیبنون کی شیاء کمیونٹی کو انٹریسٹ فری لون دینا اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو ہزبولہ سے کنیکٹڈ ہیں الکرد الحسن یعنی اے کیو اے ایچ کولیٹرل کے اگنسٹ لون دیتا ہے جیسے کی گولڈ اور جویلری اور لیبنون کے لوگ اسے ایک اچھا سورس مانتے ہیں لون کا کیونکہ فیلہا لیبنون کی ایک برے دور سے گزر رہی ہے الکرد الحسن کی لگ بک تیس برانچز ہیں پورے لیبنون میں اور ان میں سے سب سے زیادہ ہیں ہزبولہ کے سٹونگ ہولڈ میں یعنی بیروت میں 2019 میں لیبنون کا جو فائننسل سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا تھا اور تب اس بینک کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ گئی تب لیبنون کے جو ادر کمرشل بینکس تھے انہوں نے لوگوں کے اپنے سیونگ میں سے پیسے نکالنے پر روک لگا دی لیکن یہ اے کیو ایچ تب بھی ایزیلی آپریٹ کرتا رہا لوگ اس میں سے کیش نکال سکتے تھے حالانکہ الکرد الحسن کو لیبنیز گورنمنٹ دوارہ کلائسنس دیا گیا ہے لیکن اس پر ہمیشہ اروپ لگتے ہیں کہ یہ ہزبولہ کی فائننشل عام ہے یہی ہزبولہ کا پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے ہزبولہ تک پہنچاتا ہے یو ایس نے بھی دوہزار ساتھ میں اس پر بین لگا دیا تھا یو ایس کا ماننا تھا کہ حالانکہ اے کیو ایچ لیبنون کی شیعہ پوپولیشن کو لون دیتا ہے لیکن یہ ہزبولہ کے فنڈ کو بھی موو کرتا ہے جس سے ہزبولہ کو انٹرنیشنل فائننسل سسٹم کا ایکسس ملتا ہے جب نائنٹین ایٹی ٹو میں اسرائیل نے لیبنون کو انویڈ کیا اس کے بعد لیبنون میں ہزبولہ ایک میجر فورس بن گیا ہزبولہ فائننشل ریسورسز کے لیے دیپینڈ کرتا ہے حوالہ نیٹورکس پر اور القرد الحسن ہزبولہ کی سٹیٹیجی کا ایک کروشل ایلیمنٹ ہے ہزبولہ کی کونسٹیٹوینسی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مینلی اے کیو اے ایچ پر دیپینڈ کرتے ہیں فور ہارٹ کرنیسی لونز یہ لونز ان لوگوں کی لائف لین کا ایسینشل پارٹ ہے جن کو پیسہ چاہیے شادی کے لیے ایڈوکیشن کے لیے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ریسینٹلی ہزبولہ نے یہ کنڈیشن ہٹا دی تھی کہ یہ بینک سیف شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو لون دے گا یعنی اب سب لوگ اس سے لون لے سکتے تھے ہزبولہ چاہتا ہے کہ اے کیو اے ایچ یعنی آل کرد الحسن لیب نون میں ٹیڈیشنل بینکنگ سسٹم کا ایک آلٹینیٹیب بنے دوہزار بیس میں اس بینک کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اسے ہیک کر لیا گیا تھا تب اس کے کلائنٹ کی ایک لیسٹ بھی زاری کی گئی تھی اور اس کے بعد سے ہزبولہ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اوپن لیسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کلیلی کہتے ہیں کہ ہم فائننشل ریسورسز کے لیے اس پر ڈیفینڈ کرتے ہیں اسرائیلی ڈیفینڈ فورسز کا کہنا ہے کہ آل کرد الحسن ہزبولہ کو ہر سال لگ بک سیون ففٹی ملین یوئیس ڈولرز پروائیڈ کرتا ہے اور یہ پیسہ آتا ہے ایران سے حالکہ اسے ایرش ٹائک کے بعد کیا اسرائیل سیریسلی ہزبولہ کی فنڈنگ روک پائے گا آپ لوگ کا کیا ماننا ہے کمنٹ ضرور کریے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے ویڈیو میں جلد ملیں گے